موسیقی راجستان اور دلی ہائی الارٹ پر ہیں پورونا کے نئے ویریانٹ کو لے کر ڈر بہت زیادہ ہے کورونا کا نئے ویریانٹ جی اینڈ پوائنٹ وائنٹ کافی تیری سے پھیل رہا ہے اس ویریانٹ نے ٹینشن بڑھا دی ہے کورونا کے نئے جی اینڈ ڈوٹ ون ویریانٹ نے بہت دیزی سے اپنے پیر پسارنے شروع کر دیے ہیں بھارت میں اس ویریانٹ کے اب تک 21 مریض سامنے آئے ہیں لیکن صرف بھارت ہی نہیں امریکہ بچین اور چین تک یہ ویریانٹ لوگوں کو بیمار کرتا جا رہا ہے بھارت سے پہلے کورونا کا نئے ویریانٹ جی اینڈ ڈوٹ ون اب تک 40 دیشوں میں پھیل چکا ہے اگر یہ بے قابو ہوا تو دنیا بھر میں 2020, 2021 اور 2022 جیسی تباہی مچا سکتا ہے سات مہینے میں کورونا کے سب سے زیادہ کیس درج کیے گئے ہیں سب سے زیادہ حاصل کیرل پر ہے جہاں کورونا کے 88 فیسدی ایکٹیو کیس ہیں جب دنیا نے سال کا جشن منانے کی طرف بڑھ رہی ہے تب کورونا کا نئے ویریانٹ تباہی مچانا چاہتا ہے بھارت میں 24 گھنٹے کے اندر ساڑھے 300 سے زیادہ کیس آئے ہیں اور ان میں کیرل سے سب سے زیادہ ماملے ہیں سواست منتری منسوک مانڈویہ نے نئے کیس کو لے کر سمیل چھکی ہے انہوں نے راجیوں سے کہا ہے کہ الٹ ہو جائیں کیونکہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے بھارت میں لگتار بڑھ رہے کورونا کے کیس ثابت کرتے ہیں کہ کورونا لوٹ رہا ہے کیندریہ سواست منتری منسوک مانڈویہ نے لوگوں سے احتیاط برتنے کیلئے کہا ہے حالانکہ لوگوں کے من میں کچھ سوال ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نئے ویریٹ کتنا خطرناک ہے جے این ون میں کیا لکشن دیکھتے ہیں کورونا کے نئے ویریٹ کے خطرے کو دیکھ کر راجیوں کے اسپتال الٹ ہے وہ اس لئے کیونکہ دوہزار بیس کے بعد دنیا نے اس سے سب سے بڑی تواہی دیکھی دنیا نے لاکھوں موت دیکھی ایشیا سے لے کر یوروپ اور امریکہ تک چرمراتے ہوئے اسپتال دیکھے لوگ ڈاؤن دیکھا اور عربوں کا کاروبار ٹھپ ہوتے دیکھا یہ سب ایک وائرس نے کیا اور اب دوہزار چوویز کی شروعات بھی اسی وائرس سے ہو رہی ہے کیرل، مہاراشر، کرناٹک اور جھارکھن ان راجیوں میں روزانہ آنے والے ماملوں میں تیزی سے بڑھتا رہی ہے یہی کارن ہے کہ کیندر سرکار نے ان راجیوں کو خاص طور پر چوکننا رہنے کو کہا ہے دوہزار انیس سے لے کر اب تک کرونا وائرس لگاتار اپنا روپ بیدھل رہا ہے بار بار اس کے نئے ویریانٹ سامنے آ رہے ہیں جین ڈاٹ ون ویریانٹ بھی ایک نیا ویریانٹ ہے جو اومکرون سٹین سے نکلا ہے جین ڈاٹ ون ویریانٹ کا پہلا مریض ایروپ کے دیش لگزمبرگ میں ملا تھا وہاں سے پھیلتے پھیلتے ستمبر میں جین ڈاٹ ون ویریانٹ امریکہ پہنچا تین مہینے میں وہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ جین ڈاٹ ون امریکہ میں کرونا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا ویریانٹ بن گیا ہے کرونا کے لیے ویکسن تو بنا لی گئی لیکن یہ وائرس کو نیترہ ختم نہیں ہوا ہے دنیا کو اس وائرس کے ساتھ جہنا پڑھا ہے وقت وقت پر اس کے نئے ویریانٹ آتے جا رہے ہیں اور تباہی کا خطرہ بڑھنے لگا ہے کرونا کے نئے ویریانٹ جین ڈاٹ ون کو لے کر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بے حد چوکانے والی ہیں مشرشکیوں نے لوگوں سے پھر سے چہرے پر ماسک لگانے اور پھیڑ بھڑوارے علاقے میں جانے سے بچنے کی صلاح دی ہے حالانکہ آنے والے دینوں میں پچیس دسمبر یعنی کرسماس اور ایک جنوری کو لوگ نئے سال کے جشن میں ڈوبنے کی تیاری کر رہے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ آگے کرونا کی وجہ سے حالات بگڑ بھی سکتی ہے امریکہ کی سواستہ ایجنسی نے بتایا کہ وہاں جتنے کرونا مریض ہیں ان میں پندرہ سے انکیس پرتیشت کو بیمار کرنے والا یہی جین ڈاٹ ون ویریانٹ ہے امریکہ کے ساتھ چین اور بیچن میں ہی جین ڈاٹ ون ویریانٹ نے لوگوں کو اپنی چھپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے حالانکہ ڈبلو ایچوں نے صاف کیا ہے کہ گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موجودہ ویکسن جین ڈاٹ ون ویریانٹ کے خلاف کارگر ہے لیکن فکر تو ہے اور گھوڑاہٹ بھی ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہی ہے جہاں کرونا نے پیر ناپس آ رہی ہوں اس وقت بھارت میں بھی کرونا پھر سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا دیکھیں اب جو انکڑے میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انہیں دھیان سے سنیے گا دھیان سے دیکھئے گا اور دھیان سے سمجھ یہ گا بھی کیونکہ یہ کرونا کو لے کر انکڑے ہیں کیونکہ کرونا پھر جان لینے لگا ہے اور اس کا اثر دکشن بھارت میں سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے یہ پورا ہندوستان پورا بھارت آپ دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں کی کووڈ کے کہاں کہاں سے معاملے سامنے آ رہے ہیں دراصل کیرد میں تین لوگوں کی جان جا چکی ہے یعنی تین لوگوں کو موت کا سامنا یہاں پر کرنا پڑا ہے اور جان گوانی پڑی ہے کس کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے وہی کرناٹک کا بھی ذکر کر لیتے ہیں یہ دیکھئے کووڈ آپ یہاں پر دیکھئے کس طرح سے دو لوگوں کی جان لے چکا ہے وہ کووڈ وہ کرونا جو ہمیں لگ رہا تاکہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے اس کی دستک یہاں پر سامنے آئی پنجاب کی طرف آپ دیکھئے پنجاب میں دیکھیں گے تو ایک کی جان یہاں پر کرونا کی وجہ سے جا چکی ہے یہ وہ فیکٹس ہے جسے سمجھنا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ یہ آنکڑے کسی بھی قیمت پر نہ بڑھیں سابدھانی برتنی کتنی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے آگے آپ کو اور دکھاتے ہیں کس طرح سے موت کا یہ سلسلہ بڑھتا یہاں پر جا رہا ہے نیا سال قریب آتے ہی کرونا نے پھر سیر اٹھا لیا ہے ٹھیک ایسے ہی حالات 2019 کے دسمبر میں تھے سال بدل رہا تھا 2020 کی شروعات ہو رہی تھی تب بھارت تو نہیں لیکن چین کے بعد کرونا یوروپ سمیت کئی اور دیشوں میں پھلنے لگا تھا مارچ اور اپریل آتے آتے یوروپ میں اتنی موت ہونے لگی کہ قبرستان کم پڑ گئے دنیا میں بڑھ رہا ہے سب کا فوکس اس وقت کرل پر ہے کرناٹک پر ہے راجستان پر ہے لیکن کئی اور صوبے ہیں جہاں کی ریپورٹ اب دھیرے دھیرے چینٹہ میں ڈال سکتی ہے اور بھارت میں کرونا کے کیس کرونا کے ماملے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اسے اب آپ سمجھئے ایکٹیو کیس دھائی ہزار کو پار کر چکے ہیں یعنی دھائی ہزار کوئی کام آنکڑا نہیں ہے دو ہزار چھے سو انہتر ایکٹیو کیس یعنی اس وقت موجود ہیں جو ابھی کورونا کا سامنا کر رہے ہیں یہ ان مریضوں کی سنکھیا ہے صرف کیرل کا ذکر کر لیتے ہیں جہاں پر تیز سو اکتالیس ایکٹیو کیس موجود ہیں وہی پر آگے بڑھتے ہیں کرناٹک میں بیانوے کیس اب تک سامنے آ چکے ہیں کورونا کے یعنی اور زیادہ سابدھان ہونے کی ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھئے تمیل نادو میں 89 یعنی 89 کیس اس وقت کورونا کے موجود ہیں یہ ایکٹیو کیس ہم آپ کو بتا رہے ہیں جسے سمجھنا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں راجب در طریقے سے راجب بڑھ رہے ہیں یعنی مہاراش میں 45 اس وقت کوویڈ کے ایکٹیو کیس موجود ہیں یعنی جو لوگ اس وقت کورونا کا سامنا کر رہے ہیں وہی گجرات بھی اسے اچھوٹا نہیں ہے گجرات دیکھئے میرے پیچھے گجرات میں 23 کورونا کے ماملے اس وقت موجود ہیں یعنی 23 لوگ اس وقت کورونا کا سامنا کر رہے ہیں ان کی ریپورٹ جو ہے وہ پوزیٹیو یہاں پر آ چکی ہے گوہ جہاں پر لوگ عمومن ان دنوں بہت جا بھی رہے ہیں کیونکہ فیسٹیو سیزن بھی ہے ایسے میں گوہ میں 19 کیس اب تک کوویڈ کے آ چکے ہیں یہ وہ راجب ہیں جہاں پر کورونا کے ماملے سامنے آتے جا رہے ہیں تلنگانہ کبھی ذکر کر لیتے ہیں تلنگانہ دیکھئے چودھا کیسز یہاں پر سامنے آ چکے ہیں یہ فیٹ ہے چودھا کیس اب تک کوویڈ کے سامنے آ چکے ہیں یعنی چودھا مریض جو ہے ان کا علاج جاری ہے اس وقت اور یہ ماملے کس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بڑھے نہ بڑھے نہ اس کے لیے بے حد یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو سابدھانی ہم برت رہے تھے وہ دوبارہ سے بڑھتے ہیں پنجاب کا بھی ذکر کر لیتے ہیں پنجاب میں جہاں کوویڈ کی وجہ سے ایک کی جان گئی ہے تو وہی چھے ماملے اس وقت موجودہ وقت میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ماملے یہاں پر بڑھیں اسی لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ تمام سابدھانیاں جو ہم نے اپنے انبھووں سے بڑھتی ہیں وہ دوبارہ سے ہر کو یہاں پر برت سکے اتر پردیش ابھی بھلے ہی یہ آنکڑ آپ کو کم لگ رہا ہوگا مہستین یہاں پر مریضوں کی سنکیہ ہے لیکن یقینا یہ بڑھے نہ اسی لیے پھر سے ہم آپ کو یہ پورا فیکٹ دکھا رہے ہیں اس میک کو آپ گھوڑ سے دیکھ لیجئے یہ بھارت کا یہ پورا بھارت ہے جہاں پر یہ وہ راجہ سامنے آئے ہیں کرناٹا گوہا تمیلناڈو تلنگانا کیرل مہراشت گجرات پنجاب یہ وہ ماملے ہیں جہاں پر ماملے بڑھتے جا رہے ہیں سب سے اوپر بھی دیکھ لیجئے جمہو کچمیر دو ماملے آ چکے ہیں ابھی فیلہ بہت کم یہ انکڑا لگ رہا ہوگا لیکن دو سے کس طرح سے یہ نہ بڑھے اور کس طرح سے سابدھانیاں بڑھتے بار بار اس کا ذکر ہم اس لے کر رہے ہیں کیونکہ یہ پورا آپ کے سامنے ہے جھارکھڑ میں بھی دو کیس آ چکے ہیں دیکھئے آندھر پردیش میں ایک مدھے پردیش میں تین اور اسم میں ایک کیس اس وقت موجود ہے یہ پورا میپ آپ گھوڑ سے دیکھ لیجئے نانکڑ کو آپ دیکھ لیجئے کیونکہ سابدھانی بڑھتنی ضروری ہے کورونا کے جو نیم قائدے قانون ہم نے سمجھے تھے اسے دوبارہ سے بڑھتنا بے حض ضروری ہو جاتا ہے راجعور طریقے سے سرکار ایکٹیم موڈ پر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن یہ ماب پورا بتانے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح سے ایک بار پھر وقت آ گیا ہے کہ انہانکڑوں پر خامو کیا جا سکے دوہزار اکیس میں اتر بھارت میں کورونا سے بڑی تباہی ہوئی تھی دلی سے لے کر مہاراشر اور گجرات سے لے کر مدھ پردیش اور اتر پردیش تک حالات بہت زیادہ خراب تھے کورونا کو روکنے کے لیے بڑی تیاری کی گئی لیکن جس وائرس نے پوری دنیا کو نگل لیا اس نے بھارت میری اثر دکھایا اب اس کا نیا ویرینٹ جین ڈوٹ ون کیا کرے گا کیا یہ اور پھیلے گا یا اس پر قابو پانا آسانت ہو جائے گا یہی سب سے بڑا سوال ہے کوویٹ کو لے کر کوئی تنتاجنہ کی ستی نہیں ہے پوری سمیچھا ہوئی ہے اتر پردیش راج میں کلکل پانچ مریض تھے اور سب ہی مریض گھر پر ہی ہیں اور کوئی پینک جیسی ستی نہیں ہے نئے ویرینٹ کو لے کر ابھی تک آ گیا ہے کہ اس سے بہت زیادہ گھورانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ راجیوں میں وہی موتوں کے بعد زاہر طور پر ڈرکا ماحول تو ہے کہ یہ کہیں کوئی بڑی مشکل نہ کھڑی کر دے دنیا میں کرونا واپسی کرنا چاہتا ہے چالیس دیشوں میں یہ پہلے ہی نیا ویرینٹ پھیلا چکا ہے بھارت میں بھی ڈھائی ہزار سے زیادہ کیس ہو چکے ہی سوال ہے کینڈر اور راجی سرکاروں کی تیاری کیا ہے تب لوگوں کو جلیہ سے لے کے جلیے کے اندر سبھی لوگوں کو سبھی پرباری بی ایچ اپ سب کو اسٹکشن کیا گیا ہے اور بی سی کے مادم سے آج سویر میں بھی ہم لوگوں نے سب لوگوں کو اسٹکشن کیا ہے کہ آٹی پی سی آئی کا ٹیسٹ کرنا ہے ایک سو ٹیسٹ سب جگہ کرنا ہے ہنڈر ٹیسٹ اور اس کو ٹیسٹ کو بعد میں بڑھانا بھی جیسا اسٹکشن آیا گا بعد میں بڑھے گا بھی اور جتنے بھی پوٹوکول ہیں اس سے جو بھی اسٹکشن سب کو مینٹن کرنا ہے بھارت میں آن دیسمبر کو جین ایک ویرینٹ کا پہلا ماملہ سامنے آیا تھا تب کیرل کی 89 سال کے محلہ اسے سنکرمیت ہوئی تھی جس کے بعد کیرل کے پڑھوسی راجو لوٹ پر ہو گئی تھے ابھی تک بھارت میں جو کرونا کے ایکٹیو کیس ہیں ان میں 90% سے زیادہ مریض اپنے گھر میں ہی رہ کر علاج کرا رہی ہیں یعنی ان کو اسپتال میں بھرتی کرانے کی نوبت نہیں آئی WHO نے کہا کہ موجودہ ویکسن اس نئے ویرینٹ پر کارگت ہے لیکن لوگ ساؤدھانی ضرور کرتے بھیڑ بھاروالے علاقے اس ویرینٹ کے پھیلنے میں مدد کریں گے اس میں کوئی شک نہیں نئے جین ڈاٹ ون ویرینٹ کے لکشر بھی کورونا کے باقی ویرینٹ کی طرح ہی ہیں جین ڈاٹ ون کی چپیٹ میں آنے پر سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے ہلکا بخار چھڑتا ہے مریض کو تیز کھانسی بھی ہو سکتی ہے ناک بند ہو سکتی ہے گلے میں خراش رہتی ہے ناک بہتی بھی ہے سیر میں درد رہتا ہے پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے اور مریض کو دست بھی لگ سکتے ہیں بھارت میں آئے نئے ویرینٹ جین ڈاٹ ون میں انفلونزا جیسی بیماری کے لکشن دیکھیں یہ لکشن نئے ہیں ان میں بخار آنا بدندرد کھانسی اور تھکان جیسی باتیں ساملے ہیں بھیمار ہو کر دوا کھانے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ سخت انوشاسن میں رہ کر بھیماری سے بچیں اس لیے پنجاب اور ہریانہ کی رازدھانی چنڈیگڑ میں پرشاسن نے بڑا فیصلہ لیا ہے چنڈیگڑ میں لوگوں کو ماسک لگانے کی سلاح دی گئی ہے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ لوگ گیڑ بھار والے علاقوں میں جانے سے بچیں سرکار کا کہنا ہے کہ جی این ون ویریانٹ پر ریسرچ جاری ہے اور ابھی کوئی بڑی جنتہ کی بات نہیں ہے بھارت میں جی این ون ویریانٹ والے کیس کا کوئی سمہو نہیں ملا یعنی بڑی تعداد میں کیس نہیں ملے ہیں اس نئے ویریانٹ کو لے کر سب ہی معاملے حل کے پائے گئے اور مریض بینہ کسی جھٹلتا کے ٹھیک ہو گئے لیکن ڈر تو بنا ہوا ہے اس وقت ماسک صاف صفائی سنکرمٹ سے وائرس سے بچا جا سکتا ہے یہی کرونا سے لڑائی کا صحیح ذریعہ ہے راجستان میں بھی اس وقت کرونا کے مریض ہیں جو بھارت پورا اور جھنجھنوں کے اسپتال میں بھلتی ہیں راجستان الارٹ پر ہے جائپور کے سوائی مان سنگھ اسپتال میں نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم پہنچی تو زیادہ تھا لوگ بینا ماسک کے نظر آئے کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ راجستان میں بھی کرونا پھیلنا شروع ہو گیا ہے وہیں جن لوگوں کو جانکاری تھی وہ بھی اسے لے کر گمہیر نہیں ہے حالانکہ کئی لوگوں نے ماسک پہن کر ساؤدھانی بھی جائپور کے ایس ایم ایس اسپتال پہنچا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ مریض آ رہے ہیں زہیر طور پر دکھانے کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ماسک بیسنے کے لیے بھی یہاں پر اب ماسک دیتے ہوئے نظر آنے لگے اس وقت کرونا کو لے کر دسمبر بہت اہم ہے دسمبر میں اگر خود کو بچا لیا تو نئے سال میں بھی سرکشت رہیں گے اور ہم اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی بیمار نہیں کریں گے اس لیے وائرس کے سنکرمت سے بچنے کے لیے جو ہی طریقے ہیں اسے ابھی سے اسی وقت سے اپنے اوپر لاغو کرنے چھے